بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلوائے مگر یہ بھائی صاحب تھوڑے سا ٹیلنٹیٹ تھے انہوں نے زہیر سے بڑی بڑی باتیں اگلوائیں بھائی ان سے بڑا خاص انٹرویو کیا گیا تو کچھ روشنیاں ڈالتے ہیں ان کے انٹرویو پہ بھائی صاحب نے اس کے اندر پہلے تو بات بتائی کہ دعا جو ہے وہ کس طریقے سے آئیں اور پنجاب یونیورسٹی میں کس طرح سے آئیں پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ سنڈے کو کھلا ہوتا ہے اور ہم تو جی پانی کو جو ہے وہ مم کہتے ہیں ہم تو بے کوف لوگے بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے پنجاب یونیورسٹی میں کیا کیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دلائی گئی اس کے بعد بھائی بھائی صاحب کا بہریہ ٹاؤن میں بھائی پلوٹ ہے بہت امیر ہیں جی ہمارے زہیر صاحب خبردار جو کسی نے ان کے کپڑوں پر ان کی صحت پر ان کی رنگت پر اور ان کے قط پر کسی ہوئی چیز پر کسی نے جو ایک لفظ کہا بھائی بلکل بھی آپ کو اجازت نہیں ہے ماشاءاللہ بہت زاتی پیسو سے انہوں نے پلوٹ لیا ہے تو جو ہمارے وہ ٹیلنٹیٹ اینکر صاحب تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ تو پنجاب یونیورسٹی میں افسی کے پڑھائی کر رہے ہیں آپ چھوٹے سے ننے سے کاکی ہیں آپ کے پاس کہاں سے آگئے تھے پیسے کہ آپ نے جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن میں ذاتی پلوٹ لے لیا تو بھائی صاحب نے بتایا کہ بھائی ان کا ایک سائیڈ بزنس ہے وہاں موبائل بیچ دیں تو موبائل بیچ کے اگر بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ خریدا جا سکتا تو میرے خواہد میں آپ لوگ بھی فٹا فٹ جو ہے نا سب سے پہلے یہ سائیڈ بزنس شروع کر لیں موبائل بیچنے کے بڑے کام آئے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو شگوفے چھوڑے اس کے اندر اور بھی بہت تھی کہ بھئی تعلیم اور آگے حاصل کریں گے کیونکہ اتنے زبردست انہوں نے پورے پنجاب میں جو ہے وہ ٹاپ کے نمبر لیے تو اس کے بعد تو ان کو ہر یونیورسٹی سے آفر آ رہے کہ بھئی ہمارے میں آئے اور ہمیں یہ ڈاکٹر بنوانے کا جو شرف ہے نا ہمارے یونیورسٹی کو بخشیں تو خود بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں دعا سکو بھی جو ہے نا وہ پڑھائیں گے تعلیم جاری رکھیں گے کوئی ان سے بھلا پوچھے بھائی پہلے میڈیکل کے لیاؤ بچی کو جس بچی کو تم لوگ بھگا کے لے کر گئے جس کو شہر شہر کریا کریا چھپا رہے تھے اس بچی کو پہلے لے کر آؤ سندھ میں پیش کرو اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا میڈیکل کرو جب اس بچی کی عمر نکل آئے گی تو پھر اس کے بعد بھلے اس کو ڈاکٹر بنانا انجینئر بنانا پہلے لے کر تو اچھا یہاں پر ایک اور بات انہوں نے اس کا بھی خلاصہ کیا کہ وہی بات دعا سے بھی بات کہہ لبائی گئی کہ بھئی میرے شہر کو خبردار کوئی کچھ بولے اور انہوں نے جو یوٹیوبرز تھی جن کی کلاس زونیرہ لگواتی تھی وہی دوبارہ سے انہوں نے لگوائی انہوں نے بھی وہی انہی یوٹیوبرز کی کلاس لگوائی ہے اور اپنی مرضی سے گئی ہوں اپنے پیرنٹس کے لئے وہی سارے الفاظ کہ میرے پیرنٹس ایسے ہیں میری پیرنٹس ویسے تھے انہوں نے جھوٹا قرآن اٹھایا میری شادی واقعی زین الابدین سے ہونے لگی تھی اور اس کے بعد ابو پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولے اور میرے فادر نے بھی پسند کی شادی کی تھی پسند کی شادی کرنا اور کسی لڑکی کو بھگا کے علاقے شادی کرنا دو الگ چیز ہیں ٹھیک ہے تو اس بچی کو نہیں پتا پھر وہی سٹیٹمنٹ اس کے بار بار جو دعا سارا کے سٹیٹمنٹ چینج ہوتے ہیں وہ بھی کافی مشکوک ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر بار یہ کوئی نے کوئی نئی چیز چھوڑ دے دی وہ کہتے ہیں نا اگر جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے اسی طراج بھی ہوا کہ پھر وہی باتیں وہی چیزیں ساری جو پچھلے انٹریوز میں ہوتے رہے ہیں مجھے نہیں پتہ اس انٹرویو کا کیا مقصد تھا اور خاص طور پر زہیر کا انٹرویو لیا گیا جس کے اندر ایک بہریہ ٹاؤن کا پلوٹ تھا ٹھیک ہے دوسرا ڈاکٹر قابل ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں مستقبل کے میمار انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ دونوں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھائیں گے خود دوہزہرہ کو اور ان کی آپ دیکھ لیں بھئی یہ بہت قابل اور بہت پیسے والی کیونکہ ان کا سائیڈ میں موبائل کا بزنس ہے تو اس کے بعد یہ والی ساری باتیں بھی کہیں کہ یہاں پر اگر ٹھہر کے سوچا جائے کہ پنجابی انیورسٹی کا یہ بچہ ہے لڑکا ہے ٹھیک ہے زہیر اور اس کی فیملی نے جس طرح سے عدالتوں میں جس طرح سے یہ لوگ کراچی آئے جس طرح دوہزہرہ کو اتنے نقاب میں اتنے پردے میں اتنے برکے ڈال گئے ماں باپ تک کوئی دھکے دیئے گا ملنے نہیں دیا گیا اس طرح کیا گیا یہاں پر دوہ نے ایک چیز اور بتائی کہ مجھے تھریٹس ہیں مجھے حملہ ہونا ہے میرے اوپر قتل کا مجھے ڈر ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا میرے پیچھے قاتل جو ہیں وہ لہورہ ہیں میں میں سندھ کسی بھی حال میں نہیں جاؤں گی کیوں نہیں جائیں گی اس لئے بھائی میں میڈیکل پہلی کروا چکی ہوں تو اب میں اور میڈیکل نہیں کرواؤں گی تو بیٹا آپ کو میڈیکل کے لئے بھی لانا پڑے گا میں تو زہیر سے کہوں گی بھائی مجھے پتا ہے دعا کا اس میں سب کوئی وہ نہیں ہے اور جو لوگ دیکھتے ہیں کلمند ان کو دعا کی باڈی لینگویج سے بہترین طور پر پتا چل سکتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ڈر آیا ہے وہ اس کے چہرے پر جو وحشت ہوتی ہے اور جس طرح اس کی آنکھیں وحشت زیادہ ہوتی کوئی بھی انسان پتا کر لیتا ہے کلمند انسان کے یہ سب کچھ جو چل رہا ہے وہ سب کیا ہے زہیر کا گیٹ اپ دیکھیں آپ زہیر کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے پاس یہ سائیڈ بزنس جو ہے نا وہ کیسے اچھے یہاں پہ انہوں نے اور بات بھی کہی کہ اگر جو میرے ماما چاچا تایا دو اس احباب رشتدار بن کے انٹرویو دے رہے ہیں اور مستقل مجھے جو ہے مجھے پورا بھلا کہہ رہے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو ہے وہ بارش کے ڈڈو ہیں اور منڈک ہیں جو نکل آئے ہیں اور میرے بارے میں شگوفے چھوڑ رہے ہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوں میں بلکل صاف سترہ ایک انسان ہوں قابل ڈاکٹر ہوں اور میں FSC کا سٹوڈنٹ ہوں اور میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو مالک مکان بول رہا ہے تو ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو میرے چچا کا بیٹا تو اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو ساروں کو ڈینائی کر دیا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ایک ان کے پاس ہستی ہے وہ ہے جی زنیرہ ماہم جو ان کی سگی پھپو کی پاپا کھٹنی کہہ لیں پاپا کی پھپی ہیں جو بھی ہیں وہ ان کی سگی ہیں اور وہ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں وہ ان کے آگے ڈھال ہیں وہ ہی ہم ہیں وہ ہی تم ہیں سب کو جو ہے نا وہ زنیرہ ماہم ہے باقے دنیا سے قطع تعلق ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کسی کا بھی جس طرح سے اس سارے قصے میں انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا نا تو اس کی بات بنتا ہے بھی یہ بھائی کوئی نا کوئی میٹیکل ٹیسٹ کروالیں تو انہوں کا کوئی نا کوئی نا میچ نہ ہو جائیں ان لوگوں کا زہیر اور زنیرہ باجی کا تو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں اگین انہوں نے پھر دعا کے ذریعے ان کے ماباپ کی تظلیل کروائی انہوں نے بھی وہی ساری چیزیں کی اور وہی ساری باتیں کہ میں محبت کرتی تھی پب جی گیم کھیلتے تھے ہم لوگ وہاں سے محبت ہوئی میں نے اپنے ماباپ کو کہا ہاں میرے ماباپ نہیں مانے انہوں نے مارنا کوٹنا شروع کر دیا تو میں گھر چھوڑ کر پنجاب چلی آئی یہ ساری باتیں ہوئی پہلے انہوں نے کہا میں رکشے میں آئی پھر بولا میں نے ٹیکسی کیا ٹیکسی والا ابھی تک غائب ہے آج جو عدالتی ہے کام میں جو بات ہوئی اس میں ٹیکسی والے کی تلاش جاری ہے تلاش اللہ کرے کے مل جائے کیونکہ جو تفتیش ہوئی وہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی جس طرح سے تفتیشی عمل آگے بڑھائے گئے اس میں بہت ساری چیزیں چھوٹی اس کو جو ہے وہ کور نہیں کیا گیا تو ہم سب مانتے ہیں اور عدالت میں بھی بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ تفتیش صحیح طریقے سے نیوے ماباپ کے ساتھ جو بتسلوکیاں کی گئیں اور تفتیشی آفیسر نے جس طرح سے اس تفتیش میں آگے بڑھائیا اپنا پجاب انیسٹر کے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھے گئے اور باقی جگہوں پر تو اس کے بعد بڑا فسوس ہوتا ہے ان دونوں کو دیکھ دیکھے ان کے ماباپ کے حالت دیکھ دیکھے ہم اندازہ کر سکتے ہیں ان بچوں کا جو اس طرح سے جن کو اٹھا لیا جاتا ہے جن کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے ان کے ماباپ کے دل پر کیا گزرتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہیں اور اس سب کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور آئندہ کے لئے یہ سوچنا پڑے گا کہ آئندہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی اور دعا کے ساتھ ایسا نہ ہو جو معاشرے میں ہم نے دیکھا ہمارے جو نظام ہے عدلیہ کا نظام ہے جو ہمارے یہاں کرپ نظام ہے اس کو بدلنا ہوگا قانون کو بدلنا ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا ولی کی موجودگی کو نگاہ شریعت ملانا پڑے گا جب تک ہم ان چیزوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا دعا اور ظہور تو ایک کریکٹر تھے اس طرح کہ بہت سارے بچے ہمارے سامنے آئیں گے اگر ہم نے آج ان کو کنڈیم نہیں کیا آج ہم نے ان کی مخالفت نہیں کیا آج ہم نے ان کو سمجھایا نہیں تو کل کوئی اس طرح کہ بہت سارے بچے جو منظرام پر آئیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کس ماں باپ کا قلیجہ چھننی کریں کس کس ماں باپ کا دل چھننی ہوتا ہے اور اس سب سلسلے میں ہمیں بات کرنی چاہیے ہمیں بات کرتے رہنا چاہیے کیونکہ دیکھیں جب تک ہم خود اس چیز کے پر ایکشن نہیں لیں گے آپ دیکھیں اس سارے معاملے میں حکومت کا ہیں حکومت تو سو رہی ہے روز آئے دن پیٹرول کے اور اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مگر آج تک یہ نہیں دیکھا گیا حکومت نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ ان کے ملک کی یہ پاکستان کے شہری ہیں کوئی لندن امریکہ کینیڈا انڈیا سے تو نہیں آئے ہم پاکستان کے ہی ہیں یہ لوگ مہدی صاحب بھی پاکستان کے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیوں ہمارے لیے ایک غریب کے لیے ایک متوسط طبقے کے لیے انصاف حاصل کرنا اتنا مشکل کیوں جس طرح دعا کی ماں روئی عدالتوں کے چکر کاٹ تیری بیٹی کی تصویر دیکھنے نہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتلنگ کرائی جا رہی ان کے انٹریویوں لے جا رہے ہیں ان کو جس طرح سے ان کا گیٹ اپ کرا کے دعا کا گھمایا جا رہا ہے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے لائف سیشن کرے جا رہے ہیں ماں باپ سے پوچھیں ان کے دل پر کون سے قیامت گزرتی ہوگی ماں باپ سے پوچھیں جب یہ بچی اس طرح سے ہاتھ لہرہ لہرہ کے وکٹری کے نشان دکھاتی ہے نا ماں باپ اور ان کے رشتداروں سے پوچھیں کہ ان کے دلوں پر کون سے خنجہ چلتے ہیں خدا کے لئے سوچئے کیونکہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں ہم عاشرے کو بدلیں گے نہیں انصاف سب کے لئے ایک جیسا ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اور اس کو بینقاب ہونا پڑے گا زہیر کے پیچھے جو ہاتھ ہے یہ سب کو پتا ہے کوئی نے کوئی ہاتھ ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا جب تک ہم اس ہاتھ کو ڈھونڈیں گے نہیں یقین کیجئے یقین کیجئے دعا جیسی پہت ساری بچی ہیں اسی طرح جاتی رہیں گے ان کے ماباب عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے بچے لے کے روتے رہیں گے فٹ پارکوں پہ رہیں گے عدالتوں میں رہیں گے جہاں انصاف کا یہ نظام ہونا تو اللہ پاک وہاں پر عذاب ڈال دیتے ہیں اس ملک میں عذاب آ جاتا ہے جہاں پر نانصافی کی جاتی ہے جہاں پر ظلم کیا جاتا ہے جہاں بربریت ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری یہی دعا ہے آخر میں اللہ پاک مہدی صاحب اور ان کی وائف کو اپنی بیٹی سے ملوا دے اور پاکستان کے جہاں جہاں بھی بیٹی ہیں ان کو اپنے حفظمان میں رکھے اور ہدایت دے جن کو ہدایت کے ضرورت ہے اللہ حافظ